بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج حل محترم ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایران نے جتم کی امریکہ کو دی تھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا کس طرح امریکہ کو ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کس طرح امریکہ اپنی شکست کو چھپا رہا ہے جنوی قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد سے اب تک ہونے والی تمام واقعات کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی لیکن آگے بڑھنے سے قبل حسب معمول چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے کزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی نئے ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے عزیز دوستوں تین جنوری دو ہزار بیس کو امریکہ نے عراق کے ایک ائرپورٹ پر حملہ کر کے جمع قاسم سلمانی کو شہید کر دیا تھا جس کے بعد ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہم امریکہ سے بدلہ لیں گے جس کا واضح ثبوت ایران نے امریکہ کی دو ائر بیسز پر راکٹ فائر کر کے دیا اور دعویٰ کیا کہ ہم نے امریکہ کے اسی فوجی مار دئیے جس پر ٹرامپ نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور امریکہ کے کسی بھی فوجی کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن سچ آہر سچ ہوتا ہے اور وہ کبھی چھپانے سے چھپ نہیں سکتا ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ سی آئی اے اور پینٹاگون نے یہ مان لیا کہ ایران کے حملے میں امریکہ کے چونتیس فوجیوں کو دماغی چوٹیں لگی ہیں جن کا علاق جاری ہے پینٹاگون نے بھی ابھی پوری حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کچھ دن اور گزریں گے اور امریکہ کو آہرکار سچائی ماننی ہی پڑے گی ایران کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسی طرح حملے جاری رکھے گا تو ممکن ہے ورل وار 3 کا آغاز ہو جائے گا اس لئے اس نے جنگ کا طریقہ کار بدلا اور ویسے بھی ایران پر پراکسی وار میں بہت ماہر ہے اس لئے اس نے نیا طریقہ اختیار کیا سب سے پہلے ایرانی ہیکرز نے امریکہ کی بہت ساری سرکاری اور دفاعی ویب سائٹس کو ہیک کرنا شروع کیا تھوڑا بہت میڈیا نے بتایا لیکن پوری حقیقت نہ بتا سکا اس سے امریکہ کو کتنا نقصان ہوا ہے ایران کے حملے کے دو دن باہت دی الاشد الشابی کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ یہ تو ایران میں بدلہ لیا ہے ہم تو ابھی بدلہ لیں گے پہلے دن ان کا یہ بیان آیا اور دوسرے ہی دن الاشد الشابی نے امریکی سفارہ خانے پر راکش فائر کر دیئے جس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا لیکن میڈیا پر یہ خبر بھی نہ آسکی اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی کہ امریکہ کے ایک جنگی تیارہ ایم میچ سکس ٹی فلپائن کے سمندر میں ایک فوجی آپریشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے پے کا جہاز خود ہی گر کر کیسے تباہ ہو گیا حقیقت کیا ہے یہ ساری دنیا سے چھپائی جا رہی ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیارہ فوجی آپریشن پر تھا اور اس میں کل پانچ فوجی تھے امریکہ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے گا اور وہ کب تک حقیقت کو چھپائے گا یہاں پر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں مثلا ایسا کون سا آپریشن تھا جس کو انجام دینے کے لیے صرف پانچ فوجی گئے تھے اور تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور سارے فوجی کیسے بچ گئے اگر بچ گئے تو امریکہ ان کی شناخت کیوں ظاہر نہیں کر رہا اور واقعی یہ ایک حادثہ تھا یہ خبرہ بھی آہستہ آہستہ امریکہ مان ہی جائے گا اس کے بعد امریکی ریاست فیردہ اور جارجیہ میں دو تیارے گر کر تباہ ہو گئے ان تیاروں میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت بھی امریکہ نے ظاہر نہیں کی اور کہا ہے فنی خرابی کی وجہ سے تیارے حادثے کا شکار ہوئے ہیں میرے محترم سننے والوں کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ وہ امریکہ جس میں کسی ایک انسان کے مرنے کی خبر نہیں آتی تھی ایک قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد آئے روز کی کوئی نئی خبر آ جاتی ہے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی جنرل قاسم سلمانی کی شہادت پر حزباللہ کے جنرل سیکٹریس سید حسن نصر اللہ نے بیان جاری کیا تھا کہ جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کا قصاص صحیح طریقے سے لیا جائے گا جس کے بعد جمرات والے دن سید حسن نصر اللہ نے ایک اور بیان جاری کیا جس میں انہوں نے عراقی فوج کو کہا کہ وہ امریکی فوجی اڈوں سے دو کلومیٹر دور ہو جائیں دن کو انہوں نے یہ بیان جاری کیا اور رات کو ٹھیک اسی وقت جس وقت امریکی فوج نے جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا تھا اسی وقت امریکی سفارت خانے پر پانچ میزائن فائر کر دیئے جس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا ابھی یہ خبر گردش کر ہی رہی تھی کہ اخفانستان سے ایک اور نئی خبر آ گئی کہ مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں اسی افراد ہلاک ہو گئے ہیں لیکن اصل خبر کچھ اور ہی تھی جس کو امریکہ نے چھپانا چاہا مگر یہ خبر بھی اخفان طالبان نے نہ چھپنے دی سب سے پہلے تو اخفانستان کی ایک چیف نے کہا کہ ہمارے دو تیارے پرواز پر تھے جو اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں لہٰذا کوئی بھی مسافر تیارہ گر کر تباہ نہیں ہوا اس کے بعد امریکہ اور اخفان حکومت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا اب امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کون سا نیا جھوٹ بولا جائے ادھر اخفان طالبان نے ویڈیو جاری کر دی جس میں واضح دکھایا گیا کہ کس طرح انہوں نے امریکی تیارے کے پرخچے اڑا دیئے اور طالبان نے کہا کہ اس میں امریکی سی آئی اے کے انتہائی اہم عوددار تھے اور یہ جہاد جاسوسی کر رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اسے مار گرایا ہے اور اس کی مالیت آٹھ سو کروڑ تھی ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ اور اخفان حکومت کی مجبوری بن گئی کہ آپ سچ بتانا پڑے گا لیکن کمال مہارت سے کام لیتے ہوئے امریکہ نے پھر جھوٹ بول دیا کہ یہ جہاز ہمارا ہی تھا اور اس میں کچھ فوجی تھے جو کسی فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا ہے بہترم ناظرین ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جو اس وقت ایک سپر پاور ہے اور اس کو ایران کے ساتھ ٹکر لینے کا کیا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور آئندہ بھی اٹھانا پڑے گا کیونکہ ایران پراکسی وار میں بہت مہار ہے کیا پتہ کچھ دن بعد یمنی ہوسی حملہ کر دیں اور کہیں یہ حملہ ہم نے کیا ہے حالانکہ یہ سارے حملے ہیران خود کروا رہا ہے اور امریکہ سے جنرل قاسم سلمانی کی شہدت کا بدلہ لے رہا ہے اور الزام بھی ایران پر نہیں آ رہا آئندہ کیا صورتحال بنتی ہے اور یعنی کس طرح سے اپنا انتقام لے گا اس حوالے سے جو بھی خبر آتی رہے گی ہم بروقت اپنے محترم ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی معلومات سب تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان